ساگ کی ریسپی سردیوں میں ہر کسی کی فیوریٹ ڈش ہوتی ہے ساگ بھی ہر کسی کے ہاتھ کا مزے کا نہیں لگتا اگر آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کے ساگ کا ٹیسٹ بہت زبدست بنے گا سب سے پہلے ساگ کی باری کٹنگ کرنی ہے پھر اسے اچھی طرح سے واش کرنا ہے چونکہ فورن میں یہاں باتو نہیں ملا تو ہم صرف پالک اور ساگ کا استعمال کر کے بہت زبدست سا پنجابی سرائل میں ساگ بنائیں گے ایک بڑے سائز کے پتیلے میں ساگ کو ڈال لیں پالک کو کٹ لیا ہے اچھی طرح سے دھو کر پالک شامل کریں اب کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکائیں گے اس میں پانی بلکل شامل نہیں ہے آپ نے کرنا پالک اور ساگ اپنا پانی چھوڑیں گے اسی میں اچھی طرح سے یہ گل جائیں گے دیس منٹ پکنے کے بعد اس میں تین عدد سبز میٹ سے شامل کی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پالک اور ساگ نے اپنا پانی چھوڑا ہے اور اسی میں گل رہا ہے تو بیس پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اسے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کروں گی کیونکہ اس مجھے پاس ساگ گھوٹنے والا یہاں آویلبل نہیں ہے ورنہ اس سٹیج پر آپ نے ساگ کو اچھی طرح سے گھوٹ لینا ہے جس طرح ہمارے بڑے بنایا کرتے ہیں ساگ کو صرف پانچ سیکنڈ کے لیے آپ نے گرائنڈ کرنا ہے گرائنڈ کر کے بعد اس طرح ساگ ہو جائے گا بہت پتلا بھی نہیں اس میں کھڑا کھڑا نظر آئے گا اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا شامل کرتے جانا ہے اسے مکس کر لینا ہے پھر اسے چورے پر رکھ کے پکائیں گے اس سے ساگ جو ہوتا ہے وہ گاڑا ہوتا ہے اور اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکا رہا ہے تقریباً دس منٹ اور اس میں نمک شامل کر دینا ہے اب ساگ کتھڑکا بھرانے کے لیے پین میں آئل شامل کریں ادرک کو کوٹ لیا ہے اور لیسن کو بری کاٹ لیا ہے دونوں کو آئل میں شامل کریں لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک اچھی طرح سے پھرائے ہونے لے پھرائے ہونے پر آنچ کو بند کر کے دو کھانے کے جب میں سرکمی چھا پاؤڈر شامل کریں مکس کر کے ساگ میں شامل کریں ساگ کی تک سویس الحمدللہ بوتی زبردست ساگ تیار ہو چک ہے جتنا ساگ آپ کو چاہیے آپ اس کا تڑکہ لگا لیں باقی بغیر تڑکے کے آپ پریز کر لیں تو اگر آپ کو یہ کوک سے ساگ کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے موسیقی